وہ ایک بندہ پہ بیان کرے جانے کنجری بنیا میری عزت نہیں گھٹ دی میں نچ کے یار منا مند دے باب بلہ شاہ دے مثل آئی کہ اللہ سبحان اللہ نہیں پہلے میری گال سننے آئے وات سوات سبحان اللہ تو آنتے میں نے کوئی کنجر آکھے تے قبول کر کے سانگال وہ بول لو تو صحیح تو باب بلہ شاہ نو کنجر آکھی رکھا کوئی ڈار نہیں بزرگان دی تلیم نو مساہ کیتا جا رہا بزرگان دی تلیم نو مساہ کیتا جا رہا خبردار جدو تیرے کانے کنجر لفظ دھوک دا نہیں میرے کانے نہیں دھوک دا تے وقت دے والی کانے کیوں دھوک گیا کیوں پرداش کر گیا مسلمان وہاں داوے جس ہم نے نچڑے انگریز انو دے ہاں یہ انگریز جس ہم نے نچڑے چھوڑ یورپ کے لیے رقص و بدن کے خم و پیچ روح کا رقص ہے زربی ید اللہ ہی وہاں داوے جس ہم نے نچڑا یورپ انو دے انگریز انو دے اوے رو رو مصطفیٰ دی شریعت دیتے گمہ مصطفیٰ دی شریعت دیتے رو نو خوش کا جدو اے تلی رو خوش ہو گئی اس تعلیت اللہ تعالیٰ تنوی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اعلیٰ کرم اللہ عواجم قریم نے حد 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 اللہ تعالیٰ نے خاص تاک ترکھی انہوں نے بچوں ایک حصہ تنویی عطا فرما چھوڑے گا اتھے جنو بذرگاں نے کلام مہ دے بچ کوئی ہے جی گالہ ایک دار ایک مولوی صاحب پہ بیان کرے میں ایک دار گل کیتی تو سکول دا استاد پہ پڑھائیں اتھے اکھلی مولے کوئی بذرگاں دا استانہ ہے کوئی سابزادہ صاحب ہے کوئی نہیں وہ نا کتابہ سکول دی حضور علیہ السلام دے نا ایک بڑی عورت ہے سی وہ جانے حضور علیہ السلام ہر روز گاند سٹ دیئے سی ایک گال تھوڑ دے ہو سو تو سن میں علماء دی بارگاہ وچوڑی دست بستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنگا خدا راہ اکبال لیندہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتے ہو کھیل پوری تھی کا تو ہاتھ ہو بہت جانت تحقیق کی بازی میں ضرور شرکت کیا کرو من تارکہ مطمیدن فل یتباو مکہ دھو من النار حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا میری طرف من قضب علیہ مطمیدن فل یتباو مکہ دھو من النار حضور نے فرمایا جڑا میری طرف جھوٹ منصوب کریں جھوٹھے سچے واقع پڑھ کے تے مبر تے بیان کرن تو گریز کرو اکھے جی مکہ شریف دے ایک مائی ران دی ایسی وہ جانے حضور علیہ السلام تے گند سٹ دی ایسی یار آج یہ تھے اکھلی مولے شریف دے جڑا مزز گھران آنا اس دے اتے مثال طور دے میں چوہے وہاں بیٹھا ساڑھے چوہے فقیر صاحب دے ایک مزز گھران آنا فقیر صاحب دے اتے اگر کوئی گاند سٹے چوہے آلے برداشت نہ کرن حضور دے صحابہ کی میں برداشت کر گئے کوئی آخر سوچا نا لگا لے عمر کی میں برداشت کر گئے عبو بکر کی میں برداشت کر گئے حضرت عیلی کی میں برداشت کر گئے حضرت عثمان غنی کی میں برداشت کر گئے اِنہ واقعہ تو سبق حاصل کر آپ نے نبی علیہ السلام دی تلیم نو سمجھ تیریاں تے میریاں کتابان دے ویچ موضوع حدیث ہمی علماء مجود بیٹھنے حدیث ہم کتابان دے ویچ مجود ہیں لیکن علماء دا کام بندہ پہلے اس نے سندھ پڑھن پہلے اس نے حقیقت نو جانن پھر جا کے مسئلہ بیان کریں اے میں تینے جویں کتاب چاوے جاڑ جوئی ہے اگر آج ایسا قوم نوید ہے کہ حضور علیہ السلام تو صحابہ دے دورج گاند سٹے وینا ہے تو آج دورج گانی کرنی ہے ٹھیک ہو گئی نہ 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 کسے دی جرت بھی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ پاس سے ویک ساگینا ہاں جس نے ویکیا تو صحابہ تو لاوکے ویکیا آہ صحابہ دیالے مجبوری ہوئی ہے اگر جڑیاں سہی رویتان دے جڑیاں گلنا مل دیاں اور وہ صحابہ مجبورت بے باس ہوئے نے وات جا کے صحابہ وات جا کے کافر حضور تک مہنچے رہے یا صحابہ حیثن کوئی نہیں یا صحابہ مجبورت بے باس ہوئے وات کسے دی جرت بھی کیوں حضور علیہ السلام علیہ پاس سے انگل اٹھائیے ورنہ کسے دی جرت نہیں ہوئی اہمیں واقع بیان کیتی بہنا ہے انہوں صحیح حدیثیں جو کارڈ کے نئے دے سکتے